خبر دیں گے آپ کو اسلام آباد سے جہاں جماعت اسلامی کے زیرے ہتمام غزہ مارچ کافلہ پہنچ چکا ہے اور آپ پارا چوک سے یو این آفس تک امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کی قیادت میں ریلی نکالی گئے ہے اسلام آباد پولیس اور زلہی انتظامیہ نے بھی خصوصی انتظامات کر رکھے ہیں مزید بتا رہے ہیں افضل جاوید ہمارے نمائندے مرضات موجود ہیں افضل جاوید آج زیادہ بڑی داداد میں لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں یقینی طور پر سیکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا ہے اوورال کیا سیچویشن ہے اس وقت آج یہ دیکھیں ایک کافی بڑی تعداد آج کے دن جماعت اسلامی کی کال پر فلسطینیوں سے زہر جگجیتی کے لیے جو غزہ میں اسٹریلی جو بمباری ہے اس کے خلاف آج کال دی گئی تھی اس پر ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے کارکنان اسلام آباد پہنچے ہیں اور اسلام آباد کی جو خیبان سروردی روڈ سے لے کر جو میرے بکل اکب میں جو امبیسی روڈ ہے وہاں تک جو ہے تمام کافلے چاہ رہے ہیں مکتف ازلا سے جو ہے کافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے بچے کیا بزرگ بڑے ہر کوئی جو ہے فلسطینیوں سے زہر جگجیتی کے لیے اس وقت اسلام آباد کی امبیسی روڈ کی اوپر کٹھا ہو رہا ہے جو مرکزی پنڈال ہے وہ وہاں پر آئیں گے اور اپنی جو آہندہ کا لاحی عمل ہے جو مطالبات ہیں وہ تمام لوگوں کے سن میں رکھیں گے اور سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں تقریباً دو ہزار سے زائد جو ہے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو حکام ہیں وہ اس تمام جلسے کو جو ہے مونیٹر کر رہے ہیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں جو مرکزی داخلی راستے ہیں وہاں پر جو ہے گاڑیوں کی آمد کا داخلہ جو ہے مکمل طور پر بند کیا رکھا گیا ہے خواتین کے لیے علیدہ ارنجمنٹ کیے گئے ہیں اور جتنے بھی نوجوان اور کارکہ ہیں ان کے لیے علیدہ ارنجمنٹ کیے گئے ہیں کچھ دیر کے بعد امیر جماعت اسلامی اسراج الحق بھی یہاں پر پہنچ جائیں گے جو اس مرکزی غزہ مارچ ہے اس سے اظہار خیال کریں گی غزہ بہت سے کچھ دیر میں یہاں پر خطاب بھی کریں گے سراج الحق بہت شکریہ آفزل جاوید آپ ابھی آگا کرے تھے